زرداری نے بھی کہا ہے کہ وہ جائیں گے سی او کی میٹنگ کے لیے اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوتا ہے اور پانچ لوگ اپنی جان سے گئے فوجی انڈین فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے سر ابھی کیا چل رہا ہے دیکھیں آرزو سب سے پہلے تو میں کنڈم کرنا چاہوں گا جس نے بھی یہ کیا ہے غلط کیا ہے کیونکہ جو وہ فوجی شہید ہوئے ہیں وہ کسی کے بچے تھے کسی کے بھائی تھے کسی کے ہزبن تھے کسی کے باپ تھے وہ اور بالخصوص اس پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے جس نے بھی کی ہے غلط ہوا ہے بہت غلط کیا ہے بالخصوص جس وقت شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ اس میں بلاول بھوٹو سا بھی جا رہے تھے میں تو اس پہ بڑا ہوفل تھا کہ شاید یہ کوئی آئس میلٹ ہو اور حالات بہتری کی طرف چاہے لیکن یہ پھر میں اس کا یہ اس ریجن کے اندر یہی تو بد نصیبی ہے کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اب لیکن میں ایک زور ریکویسٹ کروں گا کہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت مل کے اس چیز کی ڈیپ پر جائیں انٹیلیجنس شیریم کریں کیونکہ پاکستان کے بہت خلاف جاتا ہے اگر تو وہ اگبال ہیں تو پھر تو بہت غلط ہے اگبال میرے خیال میں نہیں ہوں گے وہ کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں ان کا ٹوٹل فوکس پاکستان کے انٹرنل ایشوز پر ہیں اور اگر بلاول بھوٹو صاحب کا جانا تھا تو ultimately it means کہ state was trying to move towards the positive things لیکن ان پہ اس کو clarify کریں کہ who's involved اور انٹیلیجنس شیریم کریں ایک دوسرے کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں کون ہے ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے یہ کیا اتنا غلط step route ہے ابھی ان کا visit cancel نہیں ہوا ہے ابھی بلاول بھٹو درداری کا visit cancel نہیں ہوا ہے نہ ہی انڈیا کی طرف سے ابھی کوئی طرح کا نام پاکستان کی طرف لگائے گیا ہے لیکن لگ یہی رائے جو ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں ماضی میں وہی کچھ شاید پھر repeat ہوتا ہوا سائیڈ پھر جاتی ہیں لیکن خلط بہت غلط ہوا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیریم کر کے جو لوگ ہیں ان کو پکڑیں اور پکڑیں گے ان کو سزا دیں گے تاکہ مستقبل میں اس طرح کا واقعہ نہ ہو اور مزید destabilization کی طرف نہ جائے بہت غلط ہوا بہت یہ تو میں اور اس موقع پر خاص کر جب وہاں پہ عید تھی آج آگری روزہ تھا اور اس موقع پہ میرا مقصد اس طرح کا کام کرنا نہ صرف انسانیت کے خلاف ہے بلکہ غیر اسلامی ہے میں کسی کو بھی ماننا میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی جان لینا غیر اسلامی اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا غلط ہوا ہے جو کچھ ہوئے میں سمجھتا ہوں اس کو تمہیں condemn کرنا چاہوں گا افسوس ہے مجھے کہ ہوا ہے میں تو آرزو اگر مجھ سے پوچھے میں بالکل ہی کسی میں تو جانور تک کسی کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں یہ تو پھر لوگ تھے میں جس طرح میں نے آپ کو ارز کیا کسی کے بات ہوں گے کسی کے بھائی ہوں گے کسی کے بیٹے ہوں گے اور غلط ہوا ہے جو کچھ ہوئے غلط ہوا ہے زیادتی ہوئے میں اس کو بڑے بھرپوس طریقے سے اس کی مضمت کرنا چاہوں گا اور خاص کر یہ کہوں گا کہ اس کو فورم کسی پر بلیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ کنڈم کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ مرنے والوں کے لیے اور خاص کر ان کی فیملیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھگوان واہِ برو ان کو صبر میں صبر میں غلط ہوا ہے جو کچھ ہوئے لیکن بلاوز بھٹا زرداری کے جیسے ہی فورن آفس کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ جا رہے ہیں اس میٹنگ میں اسی ہو کہ اس کے فورن بعد ایک ہی دن میں ہم نے یہ دیکھا کچھ ہی گھنٹوں میں اس قسم کا حادثہ اتفاق ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ روکنے کی کوشش کی جائے گا اس کی جانتی ہے کہ میں یہ کئی ایسی قوتیں موجود ہوں گی آرزو جو یہ نہیں چاہتی کہ دونوں ممالک جو ہیں غریب آئیں یہ بڑے عرصے بات ہو رہا تھا حالانکہ یہ بلاوز بھٹو صاحب کا جانا بڑا ایک میرے خیال میں ایک چیز تھی میں تو بڑا اس چیز پر پر امید تھا کہ بڑا اچھا سٹپ لیا جانا لیکن میرے خیال میں کچھ ایسے پائٹیاں ایسی موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان کو اچھے روابت ہو یہ بلکل آپ کا اشارہ ٹھیک ہے آرزو اس طرف لیکن یہ ہی ہے کہ ان کو جب تک آپ جوائنٹ جوائنٹلی مل کے اس تیسری طاقت جو ان کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتی ہے اس کے خلاف جب تک یہ نہیں کریں گے یہ چیز انسال نہیں ہوں گی میں تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے اس چیز پر فوکس کرتا ہوں کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہو اور بھارت کے لیے جو کہ اس ریجن کی ابرتیوی طاقت ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ریجنل رول ادا کریں ریجنل رول سے ادا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریجنل لیڈر بنتے ہیں تو ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ایک دوزرے کے پروس میں بلخصوص مسائل پر توجہ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور میں اس پہ زیادتی ہوئی آج جو کچھ بھی ہوا ہے اور موقع اس کا ٹھیک نہیں تھا ٹائم ایک بالکل ٹھیک نہیں تھی مذہبی پوائنٹ آ بھی اسے بھی اور پولٹیکلی بھی اور فارم پالیسی کے حوالے سے بھی نقصان ہوا ہے میرا خیال ہے پاکستان کیلئے زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں پہ تو آلٹی میڈی ایک پینک کا وہاں بنا ہے کیونکہ ان کی وہاں پہ ہو رہا ہے اور جمہو بالکل گنزدیک ہے جہاں آگے جوہیں سے مذرکے جاتے ہیں آگے جہاں ساری کانفرنس تھی بھارت کے لیے بھی ایک مسئلہ بنا ہے کہ وہاں پہ جو پرڈیسپینٹ ہوں گے آلٹی میڈی وہ تھوڑے نرمس ہوں گے لیکن پاکستان کے لیے بھی نقصان ہے کیونکہ پاکستان پہ انگلیاں آئیں گی الزام آئیں گے چیزیں آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھے طریقے سے بتانا چاہیے اپنے اپنے موقف رکھنا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے چاہیے بتانا چاہیے کہ اس کی بھرپور مزمت پاکستان سے آنے چاہیے جس جو میری خواہش ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس وقت جاتی ہے جاتی ہے پورے ریجن کے ساتھ ہے جب دیکھا رہے تو پورے ریجن یہ صرف پاکستان کا نقصان اور بھارت کا نہیں پورے ریجن کا نقصان ہے کیونکہ اس وقت اس پورے ریجن کے اوپر فوکس تھا چیزوں کا دیکھیں اس کو کس طرح کیا جاتا ہے کس طرح اس کی investigation کی جاتی ہے اس کے اشارے کہاں کہاں سے ملتے ہیں لیکن لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور جو جنہوں نے اس طرح کا کیا ہے ان کو سزا قرار واقعے سزا دینے چاہیے ملکل ہی ایسا ہونا چاہیے سر اور سر اگر ہم بات کریں آگے پاکستان کی تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی دونوں جو ہیں چاہے پی ٹی آئے ہو یا پی ایم ایل ایل ساتھ بیٹھیں بات کریں اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ آگے کرنے کے لیے بھی کہا جا رہے ہیں دیکھیں آج میں اس پہ میں ابھی آپ کے شو سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت دونوں پائیٹیوں کے کیا مسائل ہیں دونوں پائیٹیوں کے مسائل یہ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بلاول پھٹو صاحب فضل رحمان صاحب سے ملے فضل رحمان صاحب نے بالکل انکار کر دیا وہ کہتے ہیں ہم ان کے اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ انہیں شک ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہم ڈائلہ کریں گے تو خان صاحب جو کہ بار بار ہیو ٹن لے لیتے ہیں ان کی گارنٹی کون دے گا کہ ہم کسی کنسنسز پہ پہنچتے ہیں لیکن خان صاحب اس سے اگلے دن وہ کر جائیں گے اب اس میں میں دوسری چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب ہے وہ بھی اس حق میں نہیں ہے میں بتانا چاہوں گا کہ خاص کر ان کی تین شرائط کون سی ہیں نواز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی تین شرائط کون سی ہیں اب اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب سے شروع کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہیں واپسی نمبر وان انہیں واپس آنا چاہیے انہیں نمبر دو ان کو وہ کہتے ہیں آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہوں اور سارے الیکشن اکٹھے ہوں اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو خان صاحب کے اوپر یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو جنین کیسز ہیں ان کو واپس نہیں ہونا چاہیے ان کو وہی رہنے چاہیے اور انہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اسی کی گئی ہیں ہمیں رستے سے ہٹایا گیا زبردستی ان کا در حقیقت ان کا اشارہ یہی ہے کہ اگر خان صاحب کے اوپر جینئرین کیسز ہیں تو ان کو بھی ناہل قرار دیا اب دوسری طرف سے جو خان صاحب کی تین شرطیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی عجیب سی شرطیں ہیں خان صاحب نے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن آٹھ اکتوبر سے پہلے ہونے چاہیے اور بالخصوص ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ الیکشن ہوں تو انڈر چیف جسٹس بندیال صاحب کے انڈر ہوں پی اے ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے دوسرا ان کی شرط یہ ہے کہ میرے سارے کیسز واپس لیے جائیں ایک بھی کیس میرے خلاف نہیں یہ ان کی دوسری شرط ہے تو تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ جو نگران ایک تو تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ ان کو اسمبلی میں واپس آنا دیا آنے دیا جائیں آپوزیشن میں وہ بیٹھیں اور ان کی اسی کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ ہماری مرضی چیف الیکشن کمیشنر جس طرح آپ کو پتا ہے جو وہ شروع سے وہ کہتے ہیں من مانیاں کرتے ہیں بلکل اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن میری مرضی کا ہو چیف جسٹس میری مرضی کا ہو تو یہ اس سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے شرطیں اس طرح ہی تو ان سرکمسٹانسز میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان آگے کہاں جانے والا ہے میری نظر میں اس وقت جو آپ کے لیڈران موجود ہیں جو ان کے ارادے ہیں انکلوڈنگ پی ٹی نون لیگ پیرز پائیٹی ساری پائیٹیاں میں لائے آپ کی تباہی لکھی جا چکی ہے آپ کی بچنے کی چانسز کی کیونکہ اب جتنے لوگ یہ پول کے اندر جو نظر آ رہے ہیں ان سب کے ریکڈ موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پاور میں آتے ہیں تو کس برے طریقے سے لوٹتے ہیں پاکستان میں چھوٹی سی ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں خان صاحب نے اپنے ٹکٹو کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں وسیم اکرب پلس کو بھی انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے تو یہ بھی کوئی بائید نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے عثمان بزدار سا پھر چیپ ڈیسٹ بن جائے اگر وہ نہ بنے تو پرویز الائیسہ بنے گی جن کے اوپر تین سو ارب کی کرپشن کے چارجز ہیں اور مونس الائیسہ کو بھی ٹکٹ دے دیا ہے جن کے اوپر سپین کے اندر کرپشن کی چیزیں موجود ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کرپشن ہے جس طرح بھی مبینہ طور پہ بھی ابھی لیکن چیزیں ہیں اور ان کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور انہوں نے شہباز گل صاحب کو سنے نہیں ملا شہباز گل صاحب کو تو ملتے بھی نہیں نا ہمارے امیر المومنی کو سنے جا کے زمانت پارک کے باہر بیٹھے رہتے ہیں ان کو ملتے بھی نہیں یہ تو یہ تو خبر ہے بڑے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے امین گھڑاپور کے بھائی کی بڑی غلصہ جو ملتا ہے حقیقت ہوتا یہ ہے جس کو پولیس والے اپنے لے جاتے ہیں وہ جا کے فوراں توتے کی طرف بولتا ہے وہ توتہ جب بولتا ہے سارا کچھ تو خان صاحب کو پتہ چل جاتا ہے پھر اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس میں خان صاحب نے ابھی ریسنٹ ایک جو مجھے آج آنے سے پہلے وہ یہ تھی کہ ہر روز یہ خطاب کرتے ہیں باہر نکل کے آج بھی جناب نے دو چیزیں کی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ لہور ہائی کورٹ جو کہ ان کی اپنی ہائی کورٹ ہے اس میں انہوں نے پوٹیشن لگا دیا انہوں نے بھی اور پرویز لائی صاحب نے بھی کہ ہمیں پکڑا مجھے نمبر وان دوسری انہوں نے یہ کی ہے کہ آج اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے عید پہ مجھے پکڑ دیا جائے تو آپ نے جانا نہیں ہے عید پہ بھی ڈیوٹیاں دیں یہاں پہ زمالت بار کے بار آج انہوں نے پھر نکل کے وہی بھاشن دیا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو لیکن میں خود سر پہ بالٹی پہن کے جاؤں ہوں گا جا جانا ہے آپ کہتے ہیں آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ کہتے ہیں بالکل نہیں ڈرنا گولی چلے تو سامنے چھاتی کرنی ہے خود سر پہ بالٹی پہن دی آج پھر قرآنی حوالے دے رہے تھے کانسا پھر قرآنی حوالے دیتے نا کہ جو جس کا ایمان سٹرانگ ہوتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا خود اتنے خوف سے تھر تھر کامتے پھر رہے ہیں کہ مجھے پید بینہ پکڑ دیں پکڑ دیں پکڑ دیں پکڑ دیں سرداری صاحب تو کہتے تھے چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرتے ہیں اور ایک اور بندے نے جاوے چھوے صاحب نے لکھا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب دروازہ بند کر دیتے تھے میرا پیشنی دور مجھے لگتا تھا آٹیک ہونے والے اگر آپ اتنے کمزور ہیں آپ اتنے فیجائل ہیں آپ تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے اور اتنے بڑے بڑے ڈرامے ہیں اور یہ سارے کیا کرنے کی ضرورت ہے جائیں جہاں بچے آپ ان کے ساتھ جائیں آپ ان کے ساتھ جوائن کریں آپ ان کو وہاں پہ چھنڈا ماہولل اندر میں آرٹی میڈلی آپ کی ڈیسٹینیشن تو وہی ہے جہاں آپ کے بچے ہیں بیٹھے تین بچے ہیں آپ یہاں پہ تو چھوٹیں بنانے آئے ہیں عید کرنے آئے ہیں ڈراما پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ تباہ ہو چکے اب آپ اپنے گھر جائیں آپ نے جو objective حاصل کرنا تک کر لیا ہے جج بھی لڑ رہے ہیں ہر بندہ ایک دوسرے کے کپڑے پھار رہے ہیں اس سے زیادہ کہاں دیکھے جائیں گے پاکستان کو اس سے زیادہ دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہی کہ جی آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے ابھی تک ملے نہیں ہیں سعودی عرب اور اس سے لے کر بیٹھے ہیں لیکن یہ بھی شکریہ آدھا کر رہے ہیں آرمی چیف کا پرائم منسٹر کے جی انہوں نے بڑی میند کیا دوبارہ وہی لگ رہا ہے کہ اسٹیمشمنٹ کیا جوڑ دیا ہے انہیں وہ کہتے ہیں جی جا کے انہوں نے سعودی عربی اور یو اے سے کیونکہ ہمارے جو ملٹری ہیڈ ہیں وہ عربی بڑی اچھی بول لیتے ہیں وہ سکتہ انہوں نے اچھی عربی شربی سے بات کی ہو اسی کے لئے شکریہ دار کر رہے تھے لیکن مجھے تو دکھ ہے افسوس ہے خرات مانگنی تو اس پہ بریک کرنا کہ ہمیں خدا کے نام پر بھی انہوں نے پیسے دے دی ہے تو اچھی دادو تو نہیں ہے لیکن آپ چھہتر سالوں سے کر رہے ہیں اب تو آپ پروفیشنل بھیکاری بن چکے ہیں بلکہ آپ کے تو یہ شباز شریف صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اب مجھ شرم آتی ہے میں فون کرتا ہوں تو وہ فون نہیں اٹھاتے جو صدور ہیں ہے یا لیڈر آر ہے انٹرنیشنل وہ سمجھتے ہیں پیسے مانگے گا یہ تو اس لیے وہ فون نہیں اٹھاتے لیکن آپ نے اس کے لیے کیا بھی کیا ہے آج تک کبھی سوچا ہے آپ کی عزت کیا ہے آپ کا پلان کیا ہے اس جون کے اندر آپ کی پیمنٹیں آ رہی ہیں آپ کس طرح سروائب کر پائیں گے کسی کے پاس کوئی پلان نہیں کوئی پلکہ ایگری کلچر کنٹری ہے پلات پلات اس کے فصلوں کو کٹ کٹ کے پلات بنا کے بیچ رہے ہیں ایک فیک اکانومی کر رکھی ہے کوئی میرا مقصد لیکن اس میں جو باٹم لائن ہے آرزو وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ نے پاکستان بنایا نہیں آپ نے صرف ڈاکومنٹس میں بنایا پاکستان نمبر ون دو چیزوں کو آپ سمجھنے سے کاثر رہے ہیں شروع سے آپ نے نہ پاکستان کو سمجھا ہے نہ اسلام کو سمجھا ہے یہ سخت زیادتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پاکستان نیشنلزم آپ کے اندر نہیں آئے گا یہ ملک بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے اور مجھے لنگ اس وقت لنگ یہ آج 76 سال کے دھوکے اور فراڑ اور جو والسری جنرل کا ریسینٹ آرٹیکل ہیں انہوں نے بھی بلکل مایوس ہی دکھائی اس آرٹیکل کے اندر مجھے نہیں امید کہ آپ کے بچنے کے کچھ ایسی سے مجھے تو تھوڑی سی امید یہ لگ رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جائیں گے